دوستو کولکتہ بنگال کی رازدھانی اور بھارت کے سب سے مشہور شہروں میں سے گنا جاتا ہے دو ہزار گیرہ سے پہلے کولکتہ میں انفرسٹرکچر کی کافی کمی ہونے کے کارڑ یہاں پر لوگوں کو کافی ساری دکتوں کا سامنا کرنا ہوتا تھا لیکن آج کے دنوں میں کولکتہ اب پہلے جیسے کولکتہ نہیں رہا آج میں بتانے والا ہوں بنگال سرکار کے دوارہ کولکتہ میں بنایا گیا بھارت کا پہلا فروٹنگ مارکٹ کے بارے میں یعنی تیرتا ہوا بجار کے بارے میں جسے دیکھ کر آپ کافی آشچر چکیت ہو سکتے ہیں دوستو اس تیرتے ہوئے بجار کو ممتہ سرکار کے وشوے بنگلہ پروجیکٹ کے تحت دو ہزار سولہ میں بنوایا گیا تھا دوستو دو ہزار سولہ سے پہلے اس علاقے کے زیادہ تر ہائیوے کے پاس میں بجار لگنے کے کارڑ یہاں پر ہائی سپیڈ گاڑی چلنے میں کافی دکتیں آتی تھی کہ سرکار نے ہائیوے کے اوپر بسے بجار کو ایک بھی کلپ بجار دینے کے لیے نئے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کا من بنایا اس سے پہلے یہاں جیدہ تر طلاب اور ہائیوے کے پاس اس تھی کنال کافی گندہ اور کچڑے سے بھرا ہوا نکلتا تھا سرکار نے اس کچڑے کو صاف کروایا اور اس کے اوپر فلوٹنگ مارکٹ بسا کر اس جگہ کو کافی وکستید بنانے میں سفل کیا سرکار نے پرانے بجار کے ہر دکان دار کو اس فلوٹنگ مارکٹ میں بنا قیمت لیے ایک ایک کر کے دکان دے دی ہے اس پورے بجار کو کارٹ اور لوہے کے استعمال سے بنوایا گیا ہے یہاں کے دکانوں کو ناؤ کے اکار میں بنانے کی وجہ سے یہ دکان پانی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اوپر یا نیچے کرنے میں سہو پاتا ہے اس بجار میں جانے کے لیے کسی بھی طرح کا پیسہ کسی کو نہیں دینا ہوتا ہے اور یہاں سرکار کی طرف سے پوری طرح سے فری ہے بھارت کا یہاں پہلا فلوٹنگ مارکٹ کولکتہ کے دکچڑ ہستے میں بنوایا گیا ہے اور آپ یہاں پر میٹرو کے دوارہ جا سکتے ہیں آپ اگر بس میں یا کار میں سفر کرتے ہو تو آپ کو پارٹ ٹولی بس اسٹاپ میں اترنا پڑتا ہے آج کے دنوں میں یہ بجار پاپلر ہونے کے کارڑ ہر روز یہاں پر ہجاروں لوگ گھمنے آتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر وڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جب رکھتے نہ ملتا ہوں نیکس وڈیو میں ہوں کے بارے